بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی نے سوال کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں کتہ کپڑے یا جسم سے چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے پیارے بھائیو فتاوہ عالم گری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھالیس میں ہے اسی طرح یہ مسئلہ باہر شریعت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پچانوے میں ہے کتہ بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے ہاں اگر اس کے جسم پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے اگر اس کا لعاب لگ جائے تھوک لگ جائے تو ناپاک کر دے گا پیارے بھائیو اگر کتہ خوشک ہو تر نہ ہو اگر اس کا جسم آپ کے کپڑوں یا بدن سے لگ جائے تو آپ کے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوگا اگر کتہ تر ہو لیکن وہ کسی صاف پانی سے تر ہو یا نہر کے بیٹے ہوئے پانی سے تر ہو اگر اس کے چھیٹے یا وہ آپ کے بدن یا جسم سے چھو جائے تو اس طرح بھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے لیکن اگر کتہ کسی ناپاک پانی سے تر ہے کسی گندے نالی کے پانی سے تر ہے یا اس کے جسم کے اوپر نجاست لگی ہے اگر وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے یا وہ چھیٹے آپ کے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائے گا اگر کتہ پاؤں چاٹے یا کپڑے چاٹے تو اسے بھی آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائے گے کیونکہ کتے کا لعاب ناپاک ہے